اللہ تعالیٰ یہ ہدایت ہے یہ نہیں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے بلکہ جتنے بھی انسان دنیا کے اندر بستے ہیں کافر ہو مشرق ہو مسلمان ہو امیر ہو غریب ہو دھیڑ ہو چمبار ہو جتنے بھی انسان جو بستے ہیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کلام مجید کو سارے انسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اب یہ بات اور ہے کہ قرآن تو ہمارے پاس موجود ہے امانتا کہ اس کو ان سارے لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے اب یہ قرآن پڑھنے کے لئے قرآن کو سمجھنے کے لئے اس کے لئے الگ سے کوئی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے عالم کا ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لئے حافظ قرآن کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن سارے انسانوں کے لئے میں نازل کیا ہے اور یہ بھی اللہ نے کہا ہے کہ یہ تو آسان ہے یہ کوئی مشکل والی قرآن کو اللہ تعالی نے سامنے نہیں رکھا انسانوں کے یہ سارے انسانوں کی لئے ہدایت ہے اور ایسے واضح تعلیمات صاف تعلیمات پر مشتمل ہے جو حق کیا ہے باطل کیا ہے قرآن پڑھنے کے بعد انسان کو سمجھویا جائے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے جنت کا راستہ کیا ہے دوزق کا راستہ کیا ہے صحیح راستہ کیا ہے شیطان کا راستہ کونسا ہے اللہ تعالی کے بتائے ہوئے تاریخِ کار کا راستہ کونسا ہے پورے چیزیں قرآن کو پڑھنے کے بعد انسان کو سمجھویا جائے گا تو اس کے اندر خاص بات ہے جو بتایا گیا ہے لیکن ہم میں بہت سے لوگ یا بہت سے افراد یہ کہتے ہیں کہ قرآن تمہارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے اس کے لئے تو بہت سے علوم کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح کی بات اللہ تعالی نے نہیں کہا ہے اللہ تعالی نے تو سارے انسانوں سے کہا ہے کہ تمہارے لئے ہم نے اس کو اتارا ہے اس کو سمجھو اور آسان ہے اس میں کوئی کٹھین چیز نہیں ہے کوئی نہ سمجھنے والی بات قرآن کے اندر موجود نہیں ہے تو اسی لئے ہم سارے مسلمانوں کو قرآن کو سمجھنے کی ترجمہ کے ساتھ پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے پھر یہی ترجمہ یہی قرآن کو دوسرے خواموں تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم قرآن کو سمجھے اور دوسروں کو سمجھانے اور دوسروں تک اس تعلیم کو پہنچانے کی کوشش کریں دوسروں کو پہنچانے کی